بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ عمل دو لفظ پر مشتمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو خاص ناموں پر یہ وظیفہ مشتمل ہے اگر آپ یہ عمل ماہ رجب میں اثر کی نماز کے بعد آپ اگر یہ دو لفظ پورے یقین کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو یقین مانئے اسی ایک منت کے اندر اندر آپ کروڑ پتی یعنی بے تہاشا دولت مند آپ بن جاؤ گے یہ موقع سال میں ایک بار ہی ملتا ہے اس لئے اس ویڈیو کو اگنور مت کیجے گا خواتین و حضرات رجب یہ اسلامی سال کا ساتھوہ مہینہ ہے اہل عرب اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ کہتے ہیں اس ماہ کی ستائیسویں شب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کروائی گئی اسی مہینے کو اسب بھی کہتے ہیں کیونکہ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت و مغفرت انڈیلتا ہے ماہ رجب کی پانچ راتیں جو ہیں وہ افضل ہیں پہلی شب اس کے بعد درمیانی شب اور آخری تین راتیں اس ماہ میں عبادتیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے شابان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا گویا اس نے سال بر کے روزے رکھے تو میری بہنوں اور بھائیوں ماہ رجب کا یہ جو مہینہ ہے یہ ہم مسلمانوں کے لیے بے پناہ عظمتوں اور بزرگی والا مہینہ ہے تو اس خاص مہینے کے حوالے سے آج ہم آپ کو ایک وظیفہ بتائیں گے عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ روزانہ آپ نے اثر کی نماز کے بعد آپ نے ایک مقصود جگہ پر بیٹھ کر جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اور دعا مانگنے سے پہلے آپ نے تین تین مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ آپ نے پڑھنا ہے جن میری بہن اور بھائیوں کو درود ابراہیمی نہیں آتا ہے وہ کوئی دوسرا درود پاک جو بھی انہیں آتا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں تو درمیان میں آپ نے اللہ تبارک ہوا تعالیٰ کے دو نام یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم اے زندہ اے قائم رہنے والے تو آپ نے اللہ پاک کے ان دو ناموں کو ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ نے یہ پڑھنا ہے تو آپ نے دل میں اللہ پاک سے التجا کرنی ہے اللہ پاک سے یہ رو رو کر آپ نے مانگنا ہے کہ اے زندہ اے قائم رہنے والے میں تجھ سے اپنی غربت کو ختم کرنے کا سوال کرتا ہوں میری مالی پریشانی کو حل فرما دے اس خاص مہینے کے صدقے سے میرے اوپر جو کرزہ وغیرہ چڑھا ہوا ہے یا میرے گھر کے جو مالی حالات خراب ہیں ان میں بہتری عطا فرما تو آپ نے روزانہ اثر کی نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو نام یا حیو یا قیوم ان دو ناموں کو اکٹھا آپ نے ایک ہزار دفعہ پڑھنا ہے وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اور دعا مانگنے سے پہلے تین تین بار درود پاک پڑھ لیجی اور آخر میں اللہ پاک سے رو رو کر دعا کیجئے یہ عمل آپ نے روزانہ کرنا ہے انشاءاللہ جلدی ہی اس کے اثرات جہے وہ آپ خود دیکھیں گے یہ خاص وظیفہ آپ اپنے کسی بھی مقصد کو پورا کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں چاہے آپ کا مقصد کوئی بھی ہو کوئی بھی آپ کی حاجت ہو اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو جو کامیابی ہے وہ گارنٹی کے ساتھ ملے گی یہ خاص عمل آپ خود بھی کیجئے اور اس ویڈیو کو صدقہ اجاریہ سمجھ کر لازمی شیئر بھی کریں جزاک اللہ